میں سنم اجاز دیکھ رہے ہیں احمدہ سنم کے ساتھ حالات سیاست معاملات سب کچھ ہمارے مدے میں زیر بحث رہتے ہیں لیکن اس وقت کے بڑے مدوں میں ہم دو معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں فاروق عبداللہ سے پہلے کل وزیر داخلہ عمد شاہ نے ایک انٹرویو دیا اور عمد شاہ نے اس انٹرویو کے دوران جمعہ کشوی کے خدخال بھی بیان کیے عمد شاہ نے اس دوران انتخابات کی بات بھی کی سٹیٹھوڑ کی بھی بات کی انہوں نے یہ کل عمد شاہ نے کہا اس کے فوراں بعد ریکشن آنا شروع ہے کشمیر سے فاروق عبداللہ نے سٹیٹمنٹ دیا فاروق عبداللہ دو قدم آگے چلے آپ کو بتائیں عمد شاہ سے جب پوچھا گیا کہ مہبا مفتی کی اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہی ہے تو انہیں بتایا کہ مہبا مفتی کے سٹیٹمنٹ کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے فوراں بعد فاروق عبداللہ کا سٹیٹمنٹ آتا ہے مہبا مفتی اگر سیریس نہیں لیتی ہے تو فاروق عبداللہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ریاست کا مطلب تھوڑا سمجھ جائیے گا آپ کس طرح سے فارق اللہ نے اس کو ایکسپین کیا ہے یہ سب مدہ ہمارے آج کے رہے گا لیکن ابھی کچھ دیر پہا ہے مہباب مفتی ابھی ابھی پریس کانفرنس دی رہی ہے کیا خوش سینگر میں بتا رہی ہے ذرا سنیے گا سب پہنچاتے ہیں برنام کرتے ہیں اور ساتھی میں یہ جو بی جی پی والے وشف گروہ وشف گروہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک جس کو مدہ جو اب ڈیمکریسی کہا جاتا ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت یہاں جو باز اٹھاتا ہے چاہے وہ جارنلیسٹ ہو ایکٹیویسٹ ہو پولیٹیشن ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ایک گنڈا گردی کا معمول ہے مگر یہ گنڈا گردی جو ہے یہ جمہو کشمیر سے شروع ہوئی اور انفورچنیٹلی اس وقت جو پورے ملک کی چاہے وہ نیشنل انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز تھی انہوں نے کوشش کی جمہو کشمیر میں انہوں نے بندو کے بلبوتے پہ ہر چیز کر رہے ہیں ہر چیز کو جو ہے they are enforcing everything through the barrel of gun they have you know threatened people into silence through the barrel of gun تو ہندی کا بھی وہی ہے کہ جو ہماری اصلی لائنگویج ہے یہاں اردو ہمیں ہندی سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے مگر جو ہماری اپنی لائنگویج ہے being a muslim majority state ہماری اپنی لائنگویج اردو ہے تو اس کے بجائے آپ ہندی پڑھاتے ہیں اگر ان میں دم ہے تو ساؤت میں یہ کر کے دکھائیں وہاں تو وہاں تو گھبراتے ہیں ہندی کا نام لینے سے اور یہاں جو ہے جو سارا وہ آہ مائچز رائٹ کے پلبوتے پہ چلتا ہے آپ کس کی بات کرتے ہیں نہیں کن کی بات کرتے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے ہم جملے بولتے ہیں ان کا تو on record ہے جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کہا تھا پندرہ لام اوپیہ ہر غریب کے اکاؤنٹ میں جائے گا دو کروڑ روپیہ ہر سال لوگوں کو ملے گی چلیے مابا مفتی کو سنا آپ نے ابھی نشتی جی لائن نشتیات میں تھی سی ناغت سے اپنے پارٹی آفس میں پریس کنفرنس دے رہی ہیں اور آپ نے سنا کچھ الفاظ جو ہم نے سنے ابھی بی بی سی کی اشارہ کرتے ہیں ان نے بتایا کہ گنڈا گردی جو مکشپیر سے شروعی دیش کے دوسری سمیں پہنچائی گئی ہے زبان کی بھی بات کی یعنی ہندی اور اردو کا جو کشپیر میں معاملہ ہے ہندی کو option language بنائی جا رہا ہے اور اردو کو دکہ پیچھے دیا جا رہا ہے اس پر بھی محبا مفتی نے اعتراض جاتا تو بتایا کہ ہندی پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اردو کی قیمت بھی اپنی ہے اردو پہ کوئی اعتراض سوال نہیں کڑا کیا جا سکتا ہے اور پھر زبان کی بات کرتے ہیں ساؤت انڈیا بھی شلی گئی بتایا کہ ساؤت انڈیا میں جو کچھ بھی معاملات ہیں ذرا ساؤت انڈیا میں کر کر دکھائیں یہ محبا مفتی کی پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس میں اور کچھ نکل کے آتے ہیں وہ آپ سے بتائیں گے لیکن ڈیل او ڈیمالشنگ کا جو کشمیر میں چکر ہے اس پر بھی ہم سوال آج بھی یہی پوچھا جا رہا ہے کہ بڑے بڑوں کو سرکار کہتی ہے کہ نہیں چھوڑا جائے گا گریب کو نہیں چھیڑا جائے گا آج ڈی سی سے یہی سوال پوچھا گیا کہ یہ تو سرکار کہتی ہے لیکن پریکٹیکلی وہ نہیں ہو تو اس نے کہا کہ حکمیں جو آلہ ہے وہی حکم فائنل ہے یعنی ال جی صاحب کا زبانی ہو حکم یا کوئی بھی ہو وہ حکم حکم ہے گریب کو نہیں چھیڑا جائے گا تو انتظامیاں سے مجھے کچھ لوگوں نے ابھی ابھی بتایا سوال پوچھے سینگر کی انتظامیاں سے کشمیر کی انتظامیاں سے پوچھا گیا ہے کہ گگنگیر جو سونماری کے علاقے میں رستہ پڑتا ہے دریائی سندھ کے کنارے گاؤں ہے گگنگیر ہے رازن ہے وسن ہے پرنگ ہے یہ دریائی سندھ کے علاقے پہ یہاں پہ جو ہٹس بنائی ہیں دریائی سندھ میں وہ گاسچرائی میں ہیں لوگوں کا الزام ہے باقی خدا جانے باقی سرکار جانے انتظامیاں جانے لیکن لوگوں کا الزام ہے گگنگیر رازن وسن پرنگ نام بڑے بڑے لیے گئے جمعہ کشمیر کی انتظامیاں کے سارے سابقہ بیروکریٹس کے نام لیے گئے ان کی ہٹس ہیں یہ ان کے یہ جو ہٹس ہیں یہ وہ ہٹس ہیں جہاں وہ کیمپنگ کے لیے آتے ہیں آرام کرنے کے لیے آتے ہیں ایک طرح سے ان کا وہ شاہانہ جو مغلانہ تارزدہ مغلیہ تارزدہ تو وہ ہے ان ہٹس پہ کیوں نہیں کاروائی ہوتی ہے غریب کی بات ہو رہی ہے ذرا لیکن اسی مودے پر چلیں گے لیکن میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ابھی جی جس روٹیا بی جے پی کے سپوکسمن ہیں بہت بہت شکریہ جس روٹیا جی گگن بگت یہ ناشنل کانفرنس کے بھی ریشنل سپوکسمن ہیں یہ میرے ساتھ فون پر لائن پر رہیں گے اور ڈاکٹر نواب ناصرام آدمی کی لیڈر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے جس روٹیا جی سواغت آپ کا گوڑا افٹنون اور ویلکم میں فاروق عبداللہ کا کل کا بیان اور اس بیان میں وہ کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کو بی جے پی ایک ہندو سٹیڈ بنا رہی ہے اور ایک کٹی ہوئی سٹیڈ بنا رہی ہے یہ آپ نے کٹی ہوئی ڈاک مین اگر اس کے الفاظ کو میں اپنی الفاظ میں کوٹ ان کوٹ وہی کہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کئی فرگمنٹڈ اس کا حصے اور کیے جا رہی ہے یہ فاروق عبداللہ بتا رہا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ فاروق عبداللہ کے بیان کو ہندو راشتر بنانے یا ہندو سٹیڈ بنانے کو جو انہیں ڈیلیمٹیشن پہ کہا جو انہیں فاروق گری منتری کے بیان پہ کہا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ محبا مفتی کے بیان پر خود گری منتری نے بتایا تھا کہ ان کے بیان کو سیریس دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات فاروق عبداللہ نے کیا وہ این پی ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے سب سے بڑے لیڈر بھی ہیں دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ کافی دور بھاگے پورن اگر اس طرح کی بات تو وہ بھی فاروق صاحب جیسے ایک علاوان لیتا ایک سیزن پولیٹیشن جنہوں نے کافی دیل سے سیاست دیکھی ہر طرح سے کئی پردان منتریوں کے ساتھ کام کیا ہے ایسے نیتا جب اس طرح دور بھاگے پورن بیان دیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو سیاسی زمین ان کی قصد رہی ہے اور دنور جو اب ہر ایک چیز ان سے پوچھی جا رہی ہے ایکونٹی بیٹی لی جا رہی ہے اس سے فرسٹیٹ ہو کر کہیں نہ کہیں لوگوں کا ڈھیان جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے فاروق صاحب اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہیں ہمارے سے کوئی جے کے بارے میں نہ پوچھ لے کہیں یہ نہ پوچھ لے کے روشنیہ جو ہم نے بنایا تھا اس نے ہم نے کچھ لوٹ قصود کی اس کے بعد پی بی پی کانگریس نے لوٹ قصود کی اس کے بارے میں کہ ہم پر کوئی گاز نہ گرے ہماری پروپرٹی جو سٹیٹ لینڈ پر بنی ہوئی ہے ان کے بارے میں کوئی پوچھت آچنا ہو جائے تو لوگوں کا ڈھیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں جبکہ سچائی سچائی ہے اور اگر نیائیالے نے یہ چیز اگر آپ سے پوچھئے ہائیورٹ اگر آپ سے یہ پوچھئے تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کا جواب آپ کو دینا چاہیے نہ کی اس طرح کے بیان دے کر لوگوں کا آپ کو جھان بھل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ پبلک ہے پبلک سب جانتے ہیں یہ پبلک سب جانتے ہیں آپ بتا رہے ہیں لیکن ڈیما ڈیلیمٹیشن کی جو ریپورٹ ہے جو کشمیر کا انتنا کا آدھا ڈسٹرک جو جمہو سے ملائے گیا ہے اس کے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کرام طور پر ہر کشمیری کو میں کہتا ہوں ہر کشمیری کو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموگرائفک چینج ہے ایک کوشش ہے بیڈے پی کی اور فارغ ادلہ نے اسی کو آگے آہ لیڈ لیا ہے سنم جی مجھے ایک بات بتائیے گا نائنٹین سفٹی ون یا کسکی ٹو ایگزیکٹ مجھے پتا نہیں جب سب سے پہلی اسیمبلی سوپ اور نامیلیٹ یہاں پر ہوئی تھی اس سمیں جمہو کی پاپولیشن دارہ لاکھ تھی کشمیر کی دس لاکھ تھی اگر آپ کو ایاد ہوگا تو ڈیڑھ درزل جمہو سے زیادہ کشمیر دو سیٹیں دی گئی تھی اس کے اندر کونسا اگر آپ نے جمہوریت کی بات کی تھی ہے کس چیز کی بات کی تھی اور یہ جو بات لیں کس کے چلتے تین سیٹیں اگر کشمیر کی تھی اور دو سیٹیں جمہو کی پارلیمنٹری سیٹس تھی اگر ایک سیٹ کو دونوں ہی ہی حصوں میں برابر کرتے بانٹ دیا گیا ہے تو اس میں کس کو اطراز ہونا چیئے پورا ہندوستان ایک ہے اور ہندوستان کو اگر ایک کر دیا گیا تو اس میں کیوں اطراز ہونا چیئے کیوں کشمیری نون کشمیری کشمیری آؤسائیڈر اس میں کیوں بانٹتے ہو دیش کو یہ دیش تو ایک ہے we should be proud of this nation ہم اس طرح کی باتیں کر کر کہیں نہ کہیں لوگوں کو آپس میں بانٹنے کی کوشش کر کے اور درباگے یہ ہے کتنے قبابار نیتاؤں نے بھی جو آج تک سیاست کی ہے وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے ہندو مسلمان کے اوپر کہیں نہ کہیں کشمیری nون کشمیری کے اوپر یہ ابی جی جسٹوٹیا بول رہای ہے اس طرح کی سیاست کی ہے زیادہ نواب ناصر عام آدمی پاتے کے نواب جی ابی جی جسٹوٹیا بتا رہے ہیں کہ ان جماعت انہیں ہیں خاص طرح میں ناشل کانفرنس نے ہندو مسلمان جمہو کشمیر اس طرح کی سیاست کی ہے میں یہ سمجھنا چاہوں گا یہاں پہ یہاں پہ جب ہمارے فاروق صاحب یا ہمارے یہاں کے ریجنل پاتیس ہوتی ہیں یہ ریجنل پاتی جب تک سینٹر کے گوز میں بیٹھتے ہیں تب تک یہ لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں سینٹر کے لیے تب تک ان کو ہر پالیسی سینٹر کی اچھی بیٹھتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ان پہ ان پہ کوئی آنچ آتی ہے ان کی ذات پہ کوئی آنچ آتی ہے جب ان کو ریچک کیا جاتا ہے سینٹر سے تو اس وقت یہ کیا کرتے ہیں اس وقت صرف ایک بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اور ہندو کا کارک کھلنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں افسوس ہے اس بات پہ ہم فاروق صاحب کے بیانات کو اگر آپ ٹیٹورک کے دیکھیں گے پچھلے آپ کو دو سو بیان ایسے دیکھیں گے جو جمعہ میں ایک طرح کے رہیں گے دلی میں دوسری طرح کے رہیں گے اور شنر میں تیسری طرح کے رہیں گے حقیقت تو یہ ہے کہ کشمیر کا ایک آدمی یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ فاروق صاحب ایسے بیان دیں گے جہاں تک کٹا آپ کا معلوم ہے یہاں بی جے پیگ دے جو درستے اپنا ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جہاں تک یہ بڑے بڑے چھیکے داروں کو بڑے بیروکیٹس کو بڑے پولٹیکل لیڈرز کو یہ چیز یہ مار اگر انکت پڑتی ہے لیکن اگر یہ مار گریب پڑتی ہے تو یہ مار سہی نہیں ہے یہاں کہیں دو باتیں کہنا چاہوں گا ایک یہ جو پرانے سیاستدان ہیں ان کی کئی میں کہیں یہاں پہ زمین کھسے گئی ہے اور اپنی زمین دون نیک میں آپ کہنا چاہتے ہیں فاروق عبداللہ بامفتی یا دوسری لیڈرز ان کی زمین کھسے گئی ہے اب نئی پولٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ کا یہی مطلب ہے نوام ناصر سر میرے یہی مطلب ہے دوسری بات یہ ہے یہ جو نئی پولٹ ہے نا یہاں کے لوگوں یہاں کے پرانے ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ بی جی پی جب بھی کوئی بات کرتی ہے وہ شروعات نہیں سے کرتی ہے دو کرم پی چھے لے لیتی ہے پھر بارکترن آگے لے لیتی ہے ہمارا یہاں ایک مطالبہ ہے علی صاحب سے علی صاحب کیا کہ پینک میں انپ نہیں ہے کہ آپ کے چھار جنے کہ آپ کے پی ای 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 بلنے کیا ایک لیٹر نہیں نتازلتے ہیں میں زمین کے مدر دوسرا میں زمین کے مدر میں زمین کے مدر پہ بات میں آوں گا پہلے ڈاکٹر عبداللہ کا بیان کیونکہ امید شاہ بتا رہے ہیں کہ میں ابہ مفتی کے بیان کو سیریس نہیں ہی لینا چاہیے لیکن فارغ عبداللہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور فارغ عبداللہ ایم پی بھی ہیں نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں بڑے قداور لیڈر ہیں ہندوستان کے فورن منسٹر بھی رہے ہیں ایم او ایس رہے ہیں اور ہندوستان کی ہسٹری میں ان کا بھی نام جو ہے سرخیوں میں لکھا جا رہا ہے وہ یہ بیان دے رہے ہیں لیکن میرے ساتھ گگن بھگت یہ یہ آخری ہوربہ ہے کشمیر کے لیڈرز کا جو آخری ہوربہ رہتا ہے وہ صرف یہ ہوربہ ہے دیوجل پہ آگے کیا جائے چلیے دیوجل کی بات آپ دیکھی میرے ساتھ گگن بھگت گگن بھگت ہیں نیشنل کانفرنس کے ترجمان ہیں گگن جی بہت بہت شکریہ خوشنامدید شواگت آپ کا بی جے پی کے بڑے دگج نیتاؤں میں اور کشمیر میں کافی لوگ پر یہ بھی ہوتے جا رہے ہیں کشمیر میں یوہ پیڑی ان کو اچھی طرح سے ان کی بات سنتی ہے اور ان کی نے جو بات کی یہ کہا کہ انہیں بہت خید ہے فاروق اللہ صاحب کے بیان پہ ان کو اس طرح کے اس کا دعور نیتا کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا آپ سے جانے چاہیں گے ریکشن آپ کا کیا ہوگا ابھیجید جیکب اور جس نے میرے ساتھی پینلیسٹ ہیں ان کو بھی نمشکار ان کا بھی نمشکار اور میں ایک بات کہنا چاہتا کہ راستر فاروق اللہ صاحب کوئی بھی بہت خیلی پتے ہیں ان کا جو بیان ہوتا کو معنی رکھتا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کوئی بات اس کا معنی آیا ہے یوٹی کیوں میں تلیے میں وہ کہتے ہیں ہندو راست کی وجہ اب آپ مجھے بتائیں گے جو ہماری کانسٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے ہم نہیں ہیں ہم سکولر ہیں سارے دھرموں کا ہم برابر کنماز کرتے ہیں اور سب سے بند میں کہنا چاہتا ہوں یہ دیش مطا پر کیا رکھا ہے اب ایڈانی کا دیکھنے کیا ہو رہا ہے کتنے پیسے لکھے جا رہا ہے وہ بھی مان جائے گا اس کے بعد دیکھیں نا جو کچھ سامنے آرہے سے بھی چگمٹھا ہوا ہے دیش کی اکرامی کرائیس ہے آنے پرائیمنٹ ہے مطلب دیکھ اپسا تفیل ہی مکشی ہوئی ہے ہر جگہ بندوں کو چل رہا ہے کچھ کیا ہم ہو رہا ہے مدد ہو رہا ہے دیش کیا بنا کر رکھتا آپ دیکھیں ہندر انڈیکس دیکھیں آپ جیوڈی پی دیکھیں دیش کہاں سے کہا جا رہا ہے آج جمہ تشمیر کے حالات میں ایک کی بات کہنا چاہتا ہوں اپنے دوست امیدی سے کم سے کم راجم کی برپر اٹھ کے کم سے کم جمہ تشمیر کے ساتھ پڑے ہو جائے میں 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 زرہ زرہ کل کا آمید شاہ صاحب کا آمید شاہ صاحب کا کل کا سٹیٹمنٹ ہے کل ہی کا ہے کل انٹرویو میں بتا رہی ہم جمہ کشمیر کو سٹیٹ دھوڑ دیں گے لیکن چناؤں کے بعد یہ فاروق صاحب اسی بات پر کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ ہوڑ ملے گی لیکن ٹوٹی ہوئی سٹیٹ وہ بتا رہی ہیں میں وہی جانا چاہوں گا وہ ٹوٹی ہوئی سٹیٹ کا جو ان کا ریکشن ہے وہ کیا ہے وہ کس طرح کی سٹیٹ ہوگی ناشو جو سارا خانٹر ہیں جو سارے قیاءت لگائے جا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا بیسا ہوگا میں آپ کو بات ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ راہل غاندی کی بھارت جوڑ ملترہ سے دیش میں کافی پریزتن آیا دیش جو ہے دیش کی جنٹہ ہے دیش میں اتنا بڑا میانڈڈ موگی جی کو دیا تھا لیکن بڑھے میں کیا تھایا اگری بھی سکیمے مہنڈانی سریندھے جو سارے چاہتے ہیں سریندھے پاس سو پہ ہوتا پس گیارہ سو پہ ہو گیا پیٹسے سو پہ ہو گیا تو بابا جی کہہ رہے تھے کہ موڑی بھی آئیں گے کہ سیندھے پہ لیٹر تین ہو گا کہاں آئیے لوگا کہاں آئے 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 میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں راستی سے اکتر اٹھلی ہے دیش میں ہو چاہ رہا ہے کیسا ماہول بننا جا رہا ہے اور آپ دیکھئے نیپال جو دیش ہندو راستہ شروعات سے وہ ہندو راستہ اب اوڑوں نے ہٹایا وہاں کے منتری کے ایک اور ریکارڈ بیان ہے انہوں نے کہا کہ ہندو راستے ہمیں نقصان ہو رہا تھا دیش کا ماہول اکتا ہے ہم نے ہٹایا اس کو اب ہم ہندو راست نہیں ہے بھارت ہونٹی بچھا میں جا رہا ہے وہ پہلے سپنے تھا اب جاگر یہ ہندو راست کی بات کرتے ہیں ہندو راست کچھ نہیں ہو سکتا اوڑای صاحب دیکھئے ہوں اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھیں جہاں بھی کچھتا ہوگی وہاں کبھی پتاس نہیں ہوگا وہاں کبھی عمل نہیں ہوگا چین نہیں ہوگا پرین نہیں ہوگا ہمارے جو دیش ہے جو بھارت ہے جو سمیلان ہے جو اس کی نیر ہے یہ جو یہ تین بیادے سے دی الگ لگ کلچرز ہیں آنے لگ بہش آئے ہیں یہ جو یہ رفت ہے آپ ساہوٹ جائیے آپ لوگ جائیے آپ اینچ جائیے ویچ جائیے آپ دیکھوں میں ابھی جی جس روکیہ جی گگن جی گگن جی میں ہر کسی کو اپنا اپنا سمیہ تھوڑا دینا چاہتا ہوں کم سمیہ میرے پاس ہے اس میں آپ اگر سنکشیپ میں اپنی بات بتائیں گے تو بہت میں آپ کا آباری رہوں گا ابھی جی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو کشمیر میں اچھا سنا جاتا ہے بی جی پی کے کچھ نیتا ہیں جن کو کشمیر میں سنا جاتا ہے ان میں سے آپ بھی ہیں مجھے ذرا یہ ایک چیز صاف کر دیجئے گا کیا بی جی پی کے جس طرح نیتی میں تھا کہ ہم تین سو ستر کو ہٹائیں گے ان کا ایک کانسٹوشن میں تھا بی جی پی اپنے کانسٹوشن میں کیا جنگو کشمیر کو ہندو راشتر بنا آنا ہندو سٹیٹ بنا میں راشتری بات نہیں کر رہا ہوں کیا ہندو راشتری ہندو سٹیٹ بنانا جس طرح آپ آروب کشمیر گاٹی میں لگائے جاتے ہیں کہ یہ بی جی پی کا منشور ہے کیا اس طرح کا کوئی ہے اور دوسری بڑی بات فاروق عبداللہ صاحب نے کل کہا کہ میں سمجھتا ہوں بی جی پی کی نیت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں اگر نیت ٹھیک ہوتی تو وہ ڈیلمٹیشن میں یہ سب فراڈ ان کے شبدوں کے مطابق یہ دراغ نہیں کرتے اگر بی جی پی کی نیت ٹھیک ہوتی تو پھر وہ جمہو اور کشمیر کی راجنیتی نہیں کرتے اگر بی جی پی کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی ٹھیک ہوتی تو پھر وہ ہندو مسلمان کی راجنیتی نہیں کرتے یہ فاروق عبداللہ صاحب کو کوٹ ان کوٹ میں ان کو کر رہا ہوں آپ ایک لوک پریہ لیڈر جس طرح میں نے آپ کو بتایا بی جی پی میں کچھ لوگ ہیں جن کو کشمیر کے یو آ پیڑی سنتی ہے اب جی جس روٹیا بی جی پی کے بڑے نیتہ ہیں ان میں سے ایک ذرا ہمارے درشکوں کو بتائیے کیا یہ اس میں کچھ غلط ہے فاروق عبداللہ بتا رہے ہیں یا صحیح جو کچھ فاروق عبداللہ بتایا ہے صحیح ہے سلام جی دیکھئے ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں ایک سمجھئے کہ لوگوں کو خوبصدا کرنا لوگوں کو ہندو راشنل کے نام پر لوگوں کو ہندو مسلمان کرنا یہ کونسی پارٹی کر رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہی پارٹی ہے ہمارے لیے ہندو مسلمان ہماری دو آنکھوں کی طرح ہیں میں نے پہلے بھی آپ کے چینل پر ایک پر جگر کیا تھا کہ اگر سینٹر سے دوزار اوپی آتا ہے تو وہ سلمہ بیگم کے خاتے میں بھی آتا ہے اور گیٹا دیوی کے بھی خاتے میں آتا ہے ہم تبھی ہندو مسلمان ہی کرتے ہیں اس دیش میں جو بھی ترقیق کی جاری ہے وہ ہندو کے لیے بھی ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اب ایک چیز سمجھئے کہ ان نیتاؤں کی مجبوری کیا ہے ان نیتاؤں کی مجبوری یہ ہے کہ جب لوت کسونٹ کی گئی جب کرکٹ سکیم کے نام پر جو کروڑوں روپے آپ نے پاس رکھا میں ایک چیز میں روکنا چاہوں گا آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ سب برابر ہے ہندو مسلمان کی کشمیر سے لے کے جمہو تک ایک آروپ ہے یہ جو آج کل ڈیمالشنگ ہو رہی ہے اس میں پٹکولر کمیٹی کو جمہو میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کشمیر میں ساری چونکہ مسلمی پاپولیشن زیادہ ہے تو اس لیے وہاں پہ یہ آروپ لگانا ہے کہ پٹکولر کمیٹی وہاں پہ یہ نہیں لگ تو سینگر کا خوشحال سر یہ سب سے بڑا سر تھا یہ جی لیک تھی ہماری وارٹر باری تھی اس پہ قبضہ جو کیا ہے اس کی زمین جو ہے اس پہ آروپ ہیں ایک بڑے بڑی پولٹیکل فیملی کا وہ بی جے پی کے کچھ کلوز بھی مانی جاتی ہے براری نمل دوسرا بڑا تھا اس پہ بھی آروپ ہے کہیں کہیں وہ ہے اس پہ بھی آروپ اسی طرح کے لگتے ہیں ہمارا نگین لیک تھا اس پہ بھی آروپ ہیں وہاں پہ جسے بھی انکروچمنٹ کیا ایک بڑی پولٹیکل فیملیز نے کیا ہے پولٹیکل فگرز نے کیا ہے ہمارا ڈل جیل میں اتنا پانی نہیں ہے جتنے اس پہ پیسہ خرچا گیا لیکن ڈل جیل کے آس پاس کہیں پہ بھی ڈیمالشن کی بات نہیں ہوتی ہے نہ نگین میں ہوئی نہ خوشحال سر میں ہوئی نہ براری نمل میں ہوئی نگین یا جلد دیل میں اور دوسری بات ہمارا یہ جو دریائی سندھ ہے جو سندھ مارک سے آتا ہے وہاں پہ وسندھ ہے گگنگیر ہے رازمان ہے پرنگ ہے وہاں پہ بہت سے جو ہیں یہ یہ ساری جو وہاں پہ بنی ہوئی ہیں حد وغیرہ یہ سب بنائی ہیں یہ یہ ساری حد جو ہے یہ بڑے لوگوں نے بنائی ہیں تو ان حد میں سب سے بڑا اگر اگر بی جے پی یہ سب کچھ صحیح کرنا چاہتی تو ان پہ خلافتاروائی کرتی مجھے دو منٹ دے گی یہ بڑی اپورٹن بات میں کہنے جا رہا ہوں صرف دو منٹ لنگوں سے زیادہ نہیں پہلی بات میں نے کی کہ جب نیتاؤں نے لوٹ خصوٹ کی تب وہ سارے کا سارا پیسہ اپنی جیب میں یا اپنے رشتہ داروں کی پی جیب میں ڈالا اور جب پکڑے گئے جب ان سے پوچھا جا رہا ہے تب مسلمان خطرے میں تب غریب خطرے میں یہ لوگوں کی اپنے ہاتھ کو اس آر میں بچانے کے جو گریبوں کی نام لیا جا رہا ہے یہ ہم بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اب رہی بات کشمیر میں دوہزار چودہ کا آپ کو کشمیر فلڈ یاد ہوگا کشمیر فلڈ کس طرح آیا تھا جتنی ڈسٹریبوٹری اس ٹائم پہ جتنے ایکسٹرا چینلز تھے جہاں سے ڈل کا پانی باہر آتا تھا جیلم کا پانی باہر آتا تھا وہاں پر کتنے لوگوں نے آج جو ہے سارے کا سارا ان کو قبضہ کر کے رکھا ہے کل بھگوان نہ کرے خدا نہ خاص تھا اگر اس طرح کل کوئی فلڈ آتا تو آپ کو پتا وہاں کیا حال ہو سکتا ہے اگر کوئی ایک دم اٹھایا جا رہا ہے اور ماننی الگی مہودے نے کلیر کر دیا ہوا ہے کہ کسی بھی گریب کو نہیں چھیڑا جائے گا ناغریب کی پروپٹی کو چھیڑا جائے گا تو پھر کس کو دکت ہو رہی ہے اب جو کوئی بھی پارلیمنٹ میں جا کر بول رہا ہے کسی کو نہیں ملی چند پریواروں کو روشنی مل گئی اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا نیشنل کانفرنس نے کیا اس کے بعد دو دیر مہینے سے کوئی کاروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی ابھیجی دیکھیں میں سیدھ اسی باتوں پر کہہ لکا دوں دیر مہینے سے کوئی کاروائی نہیں ان کے خلاف گریب کے کاروائی نہیں ہوئی کسی گریب کا آشیانہ توڑا گیا ہے تو میں آپ کے سامنے ہوں یہاں پر نیڈ اور گریب میں بڑا فرق ہوتا ہے نیڈ ضرورت آپ کسی کی پوری کر سکتے ہو لالچ نہ آپ پورے کر سکتے ہو نہ بھگوان پوری کر سکتا ہے نہ خدا پوری کر سکتا ہے تو جس نے لالچ کیا ہے اس کو ڈھرنے کی ضرورت ہے جس کی بچارے کی نیڈ تھی ضرورت تھی اس کو ڈھرنے کی بلکل ضرورت نہیں یہ سب چیز ہو سکتا ہے نواب ناصر آپ اس پوائنٹ پہ آ رہے تھے بتائیے کیا بتا رہے تھے آپ سنم بھئی جب یہ بولتے ہیں میں کی سب کا بسا سب کا ساتھ لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے آپ کے پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان ہیں آپ کے ہر سٹیک میں کتنے مسلمان رواحری سے آپ کس کس کو کہاں پہ منڈیٹ دیتے کہاں پہ آپ کسی کو سی پہ آپ جنہوں کشنی پر واپس آ جائے یا جتنے بھی آپ ایڈوائزرز چلے میں اس کا جواب جنگے ان کو بھی وہی بینہوں کو لگی ہوئی ہے میں اس کا جواب کروں گا مذہب کی جو جہاں بھی سیاست کی جاتی ہے اس سائٹ سے بھی کی جاتی ہے اس سائٹ جو جائے ایک آدمی فضاء ہونا جو ہمارے لوکل یہاں پہ ہمارے فاروق صاحب ہیں ہمارے مہبوب و مفتیٹی ہیں جب ان کو مطلب آ جاتا سب چیز ہو جاتا اس کے بعد مسلم کارک کرنا شروع کرتے تھے لیکن جب ہمارا بی جے پی کا جو اصلی مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کرنا چاہتے ہیں یا یہاں کی اکانوی کو کرش کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایک بات بتائیے یہ جتنے بھی آپ کے ڈرائبز ہیں وہ کیوں نہ ڈیمالچنل ڈرائب ہو کیا اس میں پہلے ایک سٹریڈی نہیں بنائی ہونی چاہتی کیا اس پہ کلیارٹی نہیں آنی چاہتی کیا اس میں یہ نہیں بتانا چاہے کہ رہابیٹیشن کیسا کیا جائے گا ان لوگوں کا جو چھوٹے لوگ ہوں گے ہاں ہم سنتے تو ہیں جی سے بیان یہ کہ بڑی بڑی چیزیں ہو چاہے گی چھوٹی چھوٹی لوگوں پر نیک دیا جائے لیکن ایک ڈرد کا ماہول یہاں پیدا ہو چکا ہے یہاں آدمی آج پہلے بولتا تھا کہ ترقی کیسے کرے گا سرم جی آج جو آدمی کشمیر میں ہے وہ اس دیار پہ پوچھا ہے کہ میری جو پرانی چیزیں ہیں وہی بچ گئی تو بہت بڑی بات ہے آگے کی تو خواہشی نہیں رہ گئی ہے اگر شر پہ چھت رہ گئی تو انسان سمجھے گا جی جی آگے والی زندگی میری گزر ہو جائے گی ہم یہاں سوال کرنا چاہتے ہیں چلیں میں جوابون کو میں ایک منٹ ایک منٹ ناشنل کونفرنس کے گگن بگت جی کو میں سمجھ نہیں دے پائے ہوں بگت جی میں معافی چاہوں گا اب جی جس روٹی اور ان سے لمبی بات ہوگی میں آپ سے جانے چاہوں گا ان میں نے آروپ لگایا ناشنل کونفرنس کے جب ان پر کچھ آ جاتی ہے کہ انکوائری کی بات آجی دی تب یہ اس طرح کے بایانات دے رہے ہیں جب ان پر کچھ آ جا رہا ہے گریب ہوتی کیوں کیا جا رہا ہے پچھرائٹی کیوں کی جا رہی ہے لیکن سوال کریٹنگ پوری ہے یہاں آپ گراؤنڈ بیا کے بات کریں چلیں گراؤنڈ بیا کے بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے گراؤنڈ بچھ اور ہوتا ہے میرے ٹھیکن ہنڈی دے جائیے میرے وہاں دیشے میں نے شیئر کیا گیوڈیو گریب مارے جا رہے ہیں امیروں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے جب ہی ناشنل کانفرنس پہ کہیں پہ آ جاتا ہے نا تو اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتی ہے یہی ابھی جید بتا رہے ہیں کہ ناشنل کانفرنس پہ جب ہی کرکٹ سکینڈل کا ابھی حوالہ دیا جا رہا تھا کہ ناشنل کانفرنس کرکٹ سکینڈل میں ملوے سے ابھی جید بتا رہے تھے کہ اس پہ جب انکوائری ہو رہی ہے اس پہ ہو رہا ہے تو یہ اٹنشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں اٹنشن ڈائیورٹ دیا اٹنشن ڈائیورٹ کرکٹ سکینڈل سے ایک بار آپ خل کے کیوں نہیں سامنے آتے ہیں بتاتے ہیں چٹا سارا کچھ صاف کر دیتے کہ ہم نے کتنا لوٹ کیا ہے کتنا نہیں کیا ہے سلام بھی جو چیزے کوٹ میں ہوتی ہے تو ہمیں مجھے لگتا کہ آنیبل کوٹ کا ریگارڈ کرنا چاہیے جو میلے میلے گرینڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں خود اس کو یہ کچھ پرسا نہیں کرنی جو چیز کوٹ میں ہیں یوریسس خود نہیں ہے چلیے چلیے آپ کا میں ڈاکٹر نواب ناصر آپ کا فائنل کمنٹ لوں گا اس کے بعد فائنل کمنٹ کے لیے میں ابھیجید کے پاس آنگا گگن جی بہت بہت دنیواد بہت بہت سواگت آپ کا ڈاکٹر نواب ناصر سلام بھی یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ فاروق صاحب کی جو دکتر ہے انہوں نے کوٹ میں ایک اپلیشن دی ہے کہ مجھے خدشاہ ہے کہ کہیں میرا گھر نہ گرائے جائے اور وہ جو گھر بنایا ہوا ہے ان کا وہ گھر بھی ایک روشنی ایکٹ کا ایک طریقہ تھا جس گھر کو آگ میں ہڑ پایا ہے یہ گریب ہوتی زبیر آج مجھے بتا یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ناشنل کانفیس والے فاروق صاحب بڑی بڑی باتیں ہیں فاروق صاحب کس کس بلڈوزر کے سامنے کھڑا ہو کے بولے کہ میں ایم پی ہوں آپ نے مجھے بوٹ دیئے ہیں ابھیجی لازت کمیٹ آپ کا دیکھیں مرے کو یہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں بات کون کرتا ہے اندر جائن جی نے لوگوں سے پیسے ہڑپ کر کتنا بڑا ایک اپلا کیا جس کے اندر وہ ابھی جا کر تیہاڑ میں مساج کروا رہے ہیں یہ ایسی پارٹی جب اس طرح سے لوگوں کے لیے تھاڑے ہوگی ہے تو کم سے کم اپنے نیتاؤں کی طرف دیکھیں اور دوسرا پوچھیں کتنے میمبر پارلیمنٹ ہیں مسلمان کتنے ہیوں ایک بات سمجھ لیجی جب کوئی سمجھ دینک پد کے اوپر وہ ہندو مسلمانی ہی ہوتا وہ ایک انسان ہوتا ہے تو کم سے کم اس طرح کی رانگی نہیں نہ کریں ابھیجی جی سمیں اجازت نہیں دیتا ہے مجھے سمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے بہت شکریہ ابھیجی جی بہت شکریہ ڈاکٹر نواب ناصر آپ کا اور بہت شکریہ گگن بگت جی بہت شکریہ آپ کا میں آباری ہوں شکر گزاروں آپ کا کہ آپ کے قیمتی سمیں مجھے دیا آج کے اس خاص پروگرام میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک سیاست سے لے کے معاملات تک ہماری نظر اور اسی نظر میں سیاستدانوں پہ نظر آپ کو لداک کا معاملہ یاد ہوگا لداک کے لوگ دلی پہنچیں جنتر منتر پہ مظاہرہ بھی کریں لیکن کشمیر کی لیڈرشپ کشمیر کے معاملات کو لے کے ایک پروٹیس کیا اس کے بعد سب شانت ایک پریس کنفرنس ہی سب شانت کہتے ہیں عوام کے خیر خواہیں چاہے وہ نیشنل کنفرنس ہو چاہے ہو پی ڈی پی ہو چاہے ہو پی سی ہو چاہے دوسری پارٹی بیان بازی اور اس کے بعد کہیں نکہیں کچھ دباؤ میں کچھ معاملات میں لیکن عمر عبدالفارق عبداللہ کا بھی بیان اسی بیان میں سیاسی جماعت دکار ہے یا یوں کہیں بی جے پی کا رادی مل تو یہ تھا مدہ ہمارا آج کا آج کے مدے میں بس اتنا ہی اس امید کے ساتھ بی جے اجازت کے پھر رہی ملاقات پھر کریں گے آپ سے ملاقات اللہ کا میرا سب کریں گے بانے اللہ حافظ